سمجھائیں اسے بابا سمجھائیں اسے یا تو اس گھر میں یہ رہ گا یا میں روحیل کیسی باتیں کر رہا وہ اگر بے وقوفی سے کام لے رہا تم تو عقل سے کام لے امیہ آپ سوچ رہی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں منتحہ کی ماں کیا سوچ رہی ہوگی کہ اس کی بیٹی پر اتنا ظلم ہوتا اس گھر میں اور جو ان کی بیٹی نے اتنا بڑا نقصان کیا میری گاڑی کے ساتھ وہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ منتحہ نے کیا ہے کیوں الزمات لگاتے ہو تم ہر بات کا میری بیوی کے اوپر صرف اس لیے کہ وہ تمہاری اصلیت جان بھی بھائی آپ بھی بہت جلدی جان جائیں گے اس کی اصلیت زبان کو لگام دو امیہ تم حد سے بڑھتے جارہے ہیں میں تو خود آج کر اتنی شرمندہ ہو رہی تھی روحی کے سامنے اس سے شرمندہ ہونا چاہیے وہ ڈھیٹوں کی طرح سامنے کھڑا پوچھیں اس سے کیا چاہتا کیا ہے یہ تو آپ ہمارے پیچھے کیوں پڑھے ہوئے نا پہلے جا کے اپنی بیوی سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتی ہے امار امار اگر اب تم نے منتحہ کے اوپر کوئی کمنٹ کیا تو مجھ سے پورا کوئی نہیں ہوگا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ ہمیشہ روحیل بھائی کی سایڈ کیوں لیتے رہتے ہیں اس لیے کہ میں اس گھر میں سکون چاہتا ہوں کوئی لڑائی شگڑا دے تمہیں اگر اس گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو جاؤ اپنا کی بندوبس کرتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا بو یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ میں ہیں میں کہاں جاؤں گا کیوں ہمارے سوسر نے تمہیں گاڑی لے کے دیئے تو گھر بھی لے کے دے یہ کیا تمہیں گے یہ کیا تمہیں گے بہت بتمیز ہو گیا ہی ہے روحیل تم بھی زرہ تحمل سے کام لیا کروں بڑے بھائی ہو اس کے بابا بڑا بھائی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز میں برداشت کروں اور اگر میری وجہ سے پروبلم ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں فلیک پہ روحیل یہ کیا تماشا ہو رہا اس گھر میں